اشتركوا في القناة ناظرین اکرام ہمارا موضوع اسلام اور آزاد یہ فکر اس سلسلے میں بہت سارے اہم باتیں آپ کے سامنے لائی گئی تھیں آج کی اس نشست میں ہم آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو آپ کی تعلیمات کا خلاصہ کیا تھا آپ نے لوگوں کو غلام بنایا آپ نے لوگوں کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا آپ نے لوگوں کی رائے پر روک لگا دی یا آپ نے لوگوں کے صلاحیتوں کا صحیح استعمال آپ نے بتلایا یا آپ نے لوگوں کو غلامی سے آزاد کرایا جب آپ نے چالیس سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے رسول بنائے گئے اور اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ کہو یعنی یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اس جملے کا معنی مفہوم اس کے تقاضے اس کی باری قیام ایک چھوٹے سے جملے میں آپ نے سب کے سامنے رکھ دی تھی آپ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ یا ایوہ الناس قول لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کہو تو آپ علیہ السلام پر اس سارے لوگ جو فطرت پر مبنی تھے سب آپ پر ایمان لے کر آئیں کسی نے سبخت کی کسی نے چند دن کے بعد کسی نے چند دن کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مردوں میں آپ نے سب سے اول نمبر پر اسلام قبول کیا ناظرین اکرام مکہ کے جو حالت تھی وہاں کا ایک معاشرہ ایسا بھی تھا مکہ کا معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو خالص غلاموں کا طبقہ تھا اب غور فرمائیں غلاموں کو جو تعلق ہے وہ کسی انسان کے غلام تھے صرف اتنی سی بات نہیں تھی مکہ میں صرف اتنی سی بات نہیں تھی کہ غلام سے وہ کہتے کہ فلاں کام کرو تو فلاں کام کر دے بلکہ غلام ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی آزادی کو وہ ختم کر کے اپنی آقا کے پیچھے پیچھے رہے اسے بولنے کا حق نہیں اسے سوچنے کا حق نہیں اپنی رائے دینے کا حق نہیں وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنے کا اسے حق نہیں ہے اس کی صلاحیتیں اتنی ہی استعمال ہو سکتی تھی جتنا کہ اس کا مالک چاہے وہی ہو سکتی تھی جہاں اس کا مالک چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کچھ ایسی تھی کہ آپ علیہ السلام نے جب کہا کہ لا الہہ الا اللہ کا ہو اور تم کامیاب ہو جاؤ گی تو سبوں نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول کیا رفتار کے ساتھ دیرے دیرے اس میں جو غلام تھے وہ صرف انسانوں کے غلام نہیں تھے بلکہ افکار کے بھی غلام تھے عقائد کے بھی غلام تھے وہ معاشرے کے غلام تھے وہ آبا ازداد کے افکار کے غلام تھے وہ نفسانی خواہشات کے غلام تھے آپ علیہ السلام نے ہر طرح کی غلامی سے آزاد کرایا آپ علیہ السلام صرف آپ پر ایمان لانے وہ لوگ ہی نہیں تھے جو لوگ کسی انسان کے غلام تھے بلکہ وہ لوگ جو اپنے افکار کے غلام تھے اس غلامی سے بھی آزاد ہو کر کے اسلام قبول کی کچھ لوگ ایسے تھے جو نفسانی خواہشات کے غلام تھے انہوں نے اس غلامی سے آزادی حاصل کر کے آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئیں آپ علیہ السلام نے مکہ میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں کس پر آپ نے تلوار کے بلبوتے پر کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی تم لا الہ الا اللہ کہو ورنہ تمہارا مال چھین لیا جائے گا تم لا الہ الا اللہ کہو ورنہ تم بے گھر ہو جاؤ گے تم لا الہ الا اللہ کہو تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا جائے گا آپ علیہ السلام کی تعلیمات آپ علیہ السلام جو عقائد آپ نے بیان فرمائیں عبادت کا جو ڈھنگ آپ نے سکھایا معاملات کا طریقہ اور ترتیب جو آپ نے سامنے رکھی ہر کوئی اسلام خبول کرنے پر مجبور ہو گیا اس معنی میں کہ وہ صلاحیتوں کا استعمال کر کے اسلامی تعلیمات کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیک دی اس لئے کہ غلامی صرف رب العالمین کی ہو سکتی ہے آدمی جھک سکتا ہے صرف اسلامی تعلیمات کے سامنے یہ انسان کی فطرت کے عین موافق ہیں اس لئے کہ اسلامی تعلیمات فطرت کے عین موافق ہیں ناظرین اکرام وہ واقعی آپ کے سامنے ہونا چاہیے آپ علیہ السلام جب مکہ میں تھی ابتدائی ایام میں ابتدائی سالوں میں کموں بے چار پات سال کے اندر جو اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے کیسے انہیں مجبور کیا گیا کیسے انہیں بے گھر کیا گیا انہیں کس طرح سے ان کی پٹائی ہوتی تھی کس طرح سے انہیں مجبور کر دیا جاتا تھا آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اس کا حکم دیا کہ وہ اپنے ایمان اپنی جان اپنے مال کی تحفظ کیلئے اور سب سے پہلے اپنے ایمان کی تحفظ کیلئے اپنے عقیدے کے تحفظ کیلئے وہ مکہ سے نکل کر کے وہ حفشہ چلے جائیں آپ علیہ السلام کے صحابہ جب حفشہ پہنچے اور وہاں سکون کی زندگی گزار رہے تھے تو ان کفار اور ان مشرقین سے دیکھانے گیا یہ چاہتے تھے کہ پہلے کی طرح غلام بنے انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے دین قبول کیا ان کی اپنی آزادی ہے ان کا اپنا معاملہ ہے لیکن باطل کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے وہ کسی کے آزادی دیکھ نہیں سکتا ہے کفار میں سے کچھ لوگوں کو حفشہ بھیجا گیا عمر بن عاص جو اس وقت کافر تھے بعد میں اسلام قبول کے رضی اللہ عنہ حفشہ پہنچنے کے بعد انہوں نے جو وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی اس کی ذہن سازی کرنا چاہا اس کو یہ بتلانا چاہا کہ وہ کسی طور پر بھی مکہ سے آئے ہوئے لوگ مکہ سے بھاگ کر کے آئے ہوئے لوگ ان کو ان کے واپس کر دیا جائے اور نجاشی جو بادشاہ تھا مظلوموں کے فریاد سننا ان کے درد کو معلوم کرنا یہ اس کا معاملہ تھا اس نے ان صحابہ کو سب سے پہلے بلوایا اور بلوا کر کے ان سے بھی پوچھنا چاہا ان سے ان کی خبر لینے چاہی ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں کہ جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر کے بادشاہ کے سامنے انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیاتیں بھی پڑھ کر کے سنائیں جس نے مریم کی ہیں اور اس سے قبل انہوں نے کچھ خطاب بھی کیا اس حدیث کو امام احمد بن عحمل رحمہ اللہ اپنی مسند میں اور دیگر کئے حدیث کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہیں بسند السحیم شیخ علبہ رحمہ اللہ نے اس کے سند کو صحیح قرار دیا ہے ناظرین اکرام جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے جس انداز میں اور جس اسلوب سے مادشاہ سے خطاب کیا آپ ان کے جملے پر غور کیجئے یہ کون شخص تھے یہ کلک تک کے لئے کافر تھے یہ باطل پر تھے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے قبول کیا اپنے آپ کو آزاد جانا آزادی حاصل ہو گئی ان کو دیکھیں ان کے کلمات پر آپ غور کیجئے ان کے اکیلے کی بات نہیں تھی انہوں نے سب کی ترجمانی کی سب کی نمائندگی کی دنیا بھر میں جو بھی اسلام قبول کرتے ہیں یہ سب کی ترجمانی ہیں یہ سب کی نمائندگی ہیں آج کے دور میں بھی اگر کسی نے سنجیدگی کے ساتھ اور پوری تحقیق کر کے اسلام کو قبول کیا ہوں اس کے دل کے جو بات ہو سکتی ہے وہ یہی بات ہے جو جعفر بن ابی طالب کی ہے رضی اللہ عنہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایوہا الملک کنا قوما علی الشرک نعبدالعوثان ونأکل المیتہ ونسیع الجوار ونستحل المحارم کہا کہ اے بادشام ہماری حالت کچھ اور تھی ہماری زندگیاں کچھ اور تراکی تھی ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے ہم مردار کھایا کرتے تھے پڑوسوں کے ساتھ ہمارا سلوک کچھ اور ہی تھا برا سلوک ہم کیا کرتے تھے اور ہم جو حرمت والی جو چیزیں ہیں جو حرام چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہیں ہم اسے حلال قرار دے لیتے ہم ایک دوسرے کا خون کر لیتے پھر اس کے بعد انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول کو پیجا ہم میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا نبوت کے لیے رسالت کے لیے وہ ہم ہی میں سے ایک تھے نعرف وفاءہو وصدقہو وامانتہو اور ہم ان سے اچھی طرح واقف تھے ان کی وفا سے ان کی سچائی سے ان کی دیانتداری سے ان کی امانتداری سے ان کا کردار ہمارے سامنے بے داخت ہم نے دیکھ چکا ہے ان کو ان کی تعلیمات ہماری فطرت کی موافق ہیں بس کیا بات تھی ہم نے ان کی دین کو قبول کیا ان کی آواز پر لبائک کہا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ناظرین اکرام یہ کس کے کلمات ہیں یہ اس کے کلمات ہیں جو ایک پیدائشی مسلمان ہیں نہیں جس نے ایک زندگی کفر میں گزاری ہے ایک شخص نے پورا معاشرہ پورا طبقہ بڑی تعداد میں مرد بھی خواتین بھی بڑے بھی چھوٹے بھی بزرگ بھی اور ہر طرح کے لوگ آزاد بھی غلام بھی سب ایک آواز میں ایک طرح کی بات سب کی نمائندگی سب سے متعلق ایک طرح کی جذبات اسلامی تعلیمات تو سب کو ہر طرح سے آزاد کر دیتی ہیں اسلامی تعلیمات تو آزادی کے لیے آئی ہیں بس ضرورت ہے پڑھنے کی سننے کی معلوم کرنے کی اور اس سے متعلق وضاحت حاصل کرنے کی اس سے متعلق وضاحت طلب کرنے کی اگر ایسا نہ ہو تو پھر اسلام سے متعلق غلط فہمی ایک آدمی شکار بن جاتا ہے آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں اسلامی تعلیمات کی طرف دیکھیں پھر یقیناً آپ دیکھیں گے یہی اصل تعلیمات ہیں جو آزادی کا پروانہ ہیں آزادی کے لیے سب سے اہم تعلیمات ہیں ناظرین اکرام اس موضوع سے متعلق کچھ اہم باتیں بھی آپ کے سامنے لائے جائیں گی اب یہ وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ ہم مزید باتیں آپ سے کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ ناظرین اکرام وقفے سے قبل ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابہ جنہوں نے ابتدائی دینوں میں اسلام قبول کیا ان کا کردار ان کی جذبات ان کے احساسات اور اسلام سے متعلق ان کا جو تفسرہ اور تجزیہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا جو شخص اسلام کو پڑھتا ہے اسلامی تعلیمات کو براہ راست حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہی سمجھے گا اور اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلامی تعلیمات بالکل فطرت کے موافق ہیں اور آزادی فکر کی تعلیم دیتی ہیں ناظرین اکرام اسلامی تعلیمات اتنی واضح ہیں کہ اس کے بعد کسی طرح کی زور زبردستی کی ضرورت نہیں پڑتی ہیں اسلامی تعلیمات اپنے آپ میں اس قدر واضح ہیں کہ پھر اس کے بعد کسی طرح کی زبردستی کسی طرح کی اونشلیج کسی طرح کی کھینچہ تانی اس کی قطعان ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اسلام کو اس کی حاجت ہی نہیں ہے کہ اسلام قبول کروانے کے لیے کسی کا کان پکڑا جائے کسی کو تلوار دکھائی جائے کسی کو مال دکھایا جائے کسی کو اور طرح کا حوض دیا جائے قطعان ضرورت نہیں اتنی واضح تعلیمات ہیں آپ کو یہ جان کر کے حیرت ہوگی کہ قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ جو بہت معروف ہے سورة البقرہ میں رب العالمین نے فرمایا لا اکراحہ فی الدین دین کے قبول کرنے میں اکراح والی بات نہیں ہے زبردستی کی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی والی جو آیت کریمہ ہے اسے آیت کرسی کہا جاتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی جیسے سنن ترمیزی وغیرہ اس کو اعظم آیاء قرار دیا گیا ہے قرآن مجید کی سب سے عزیم آیت معنی کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذلذی يشفع عنده الا بئذنه یعلم ما بين ایدیهم و ما خلفهم ولا يحیطون بشئی من علمه الا بما شام ناظرین اکرام اس آیت کریمہ کو آپ اچھے انداز میں سمجھیں ایک وقت درکار ہے اس آیت کریمہ کے معنی مفہوم کو جاننے کیلئے مختصرا یہ کہ آیت کریمہ قرآن مجید کے سب سے عزیم آیا تھے اللہ رب العالمین کا اس میں تعارف کروایا گیا ہے اس آیت کریمہ میں دس باتیں کہیں گئی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا ہے اس آیت کریمہ کا اگر تعارف ہو جائے اس کے لئے ایک وقت درکار ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے اسی چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے یہ بات لائی جائے سکتی ہیں اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنا جو تعارف کروایا وہ اس قدر واضح اور اس قدر عزیم الشان انداز میں اس کا تعارف کروایا گیا ہے کہ وہ آیت پڑھ لینے کے بعد وہ آیت سمجھ لینے کے بعد اور اس میں رب العالمین کا جو تعارف ہے اس سے کوئی واقف ہو جائے اس کے بعد کسی دلیل کی حاجت نہیں رہ جاتی لا اقراحہ فی الدین دین کے قبول کرنے میں کوئی اقراحہ کوئی زبردستی نہیں انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں عطا کی ہیں آزادانہ طور پر وہ استعمال کریں وہ اپنی آنکھوں کا استعمال اپنی کان کا استعمال سننے کی جو طاقت ہے سمجھنے کی جو طاقت ہے اللہ نے جو صلاحیتیں دیں اسے لگائیں استعمال کریں اور رب العالمین کے اس تعارف کو سمجھیں اس کے بعد بھی کیا چیز ہے جو اسے مجبور کرے اسلام لانے میں پھر تو وہ خود ہی اسلام لالے گا اگر تب بھی نہیں لیتا ہے لا اقراحہ فی الدین کوئی زبردستی نہیں اتنا واضح پیغام ہے اسلام کا پھر تو اس کے لئے زبردستی والی بات ہے ہی نہیں وہ قبول کر لے اسلام نہیں کرتا ہے تو اس کا انجام اپنے ہاتھ میں وہ اپنا انجام اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بنایا اللہ کا رسول بنایا لوگوں کے پاس جب بھیجام تو آپ علیہ السلام بحیثت نبی اور بحیثت رسول ہونے کے اپنے دل میں اپنی قوم کا جو درد رکھتے تھے جو فکر آپ کی دل میں تھی جو تڑپ آپ کے اندر موجود تھی آپ چاہتے تھے کہ آپ جب لوگوں کے سامنے بات کریں آپ پوری وضاحت سے بات کیا کرتے تھے اور آپ چاہتے بھی تھے کہ لوگ سننے کے بعد اسلام لالیں لوگ آپ کی بات سن لیں دلائل واضح ہو جانے کے بعد اسلام قبول کر لیں یہ آپ کی تڑپ تھی یہ آپ کی فکر تھی لیکن رب العالمین نے فرمایا سورہ یونس کے اندر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكْ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِعًا أَفَأَنْتَ تُقْرِهُ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ کہا اللہ کے رسول سے علیہ السلام اگر اللہ چاہتا تو سب کو رب العالمین ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا سب کو مومن بنا دیتا سب کو مسلمان بنا دیتا یہ رب العالمین کا ارادہ ہے یہ رب العالمین کی منشاہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے اسلام کی دولت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے لیکن اس کی مجھے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ کسے رب العالمین نوازے گا اور کسے محروم کرے گا البتہ ہمارے سے صرف اتنا تقاضہ ہیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں اسلام لانے کی فکر کریں اللہ کی عبادت میں لگے رہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی دین کو قبول کریں اس کی بندگی میں اپنی زندگی کو لگا دیں اور اسی میں اپنی نجات کو سمجھیں یہی تو ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے لیکن کون لائے گا کون نہیں یہ اللہ کا کام ہے یہ رب العالمین کے ارادے پر موقوف ہے ناظرین اکرام اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کی رسول آپ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں صرف دعوت دینے کی حد تک اللہ رب العالمین نے سور عن کبوت میں فرمایا رسول پر صرف اتنی سی بات ہیں کہ وہ بات کو پہنچا دیں پوری وضاحت کے ساتھ البلاغ المبین بات بھی پہنچا دیں اور پوری وضاحت کے ساتھ پہنچا دیں بات تو آپ کی ہو گئی کام آپ کا ہو گیا آپ لوگوں پر زبردستی نہ کریں آپ لوگوں سے کہیں پوری وضاحت کے ساتھ لیکن لوگوں پر زبردستی نہ کریں وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ اللہ رب العالمین نے سورِ حود میں ایک جگہ پر فرمایا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کئی ایک مقام پر آپ سے کہا سورة الغاشیہ میں اللہ نے کہا فَذَكِّرُ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرُ آپ اپنے آپ کے ان پر مسلط نہ کر دیں ان کو آزادی دیں وہ چاہے تو قبول کریں تلائل پر غور کریں آپ کا کم صرف بطلانہ ہے سورة الانعام میں رب العالمین نے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ کہام کہ تمہارے پاس واضح واضح باتیں آ چکی ہیں ایسی باتیں آ چکی ہیں جو اپنے پیغام میں واضح ہیں جو ان پر غور کرنا چاہے اور غور کر کے اپنی زندگی کو سوارنا چاہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے جو اس سے غافل رہنا چاہتا ہے اس سے دور بھاگنا چاہتا ہے اس کو نئے قبول کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آخرت خود برباد کر رہا ہے وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ تم پر میں حفیظ نہیں ہوں سورہ یونس میں اللہ رب العالمين نے بہت سارے انبیاء کا ذکر فرمایا ان کے واقعات بیان فرمائیں اللہ تعالی نے سورہ یونس کے آخر میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاس قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ اللہ تعالی نے کہا اے اللہ رسول اللہ بتلا دیں لوگوں کو اب صاف طور پر کہہ دیں کہ میں تمہارے پاس واضح واضح نشانیاں لے کر آ چکا ہوں اللہ کا کلام اپنے پیغام میں واضح ہیں جو اسلام لانا چاہیں جو ہدایت پر آنا چاہیں وہ اپنے لئے بھلا کر رہا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے جو بیرہ روی اختیار کرتا ہے وہ اپنی آخرت خود برباد کر رہا ہے وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل میں تم پر وکیل نہیں ہوں میں تم پر نگران نہیں ہوں گویا کہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کے جگہ جگہ پر تربیت کی گئی کہ آپ لوگوں کو آزادی دیں اسلام تو آزادی کی بات کرتا ہے آپ کو پورا موقع دیتا ہے پوری محلت دیتا ہے ایک وقت دیتا ہے غور کریں سمجھیں جانیں تب کہیں جا کر کہ اسلام قبول کریں نہ اس کے لئے تلوار کی ضرورت نہ اس کے لئے دباؤ ڈالنے کی ضرورت خطم کسی چیز کی حاجت نہیں ناظرین اکرام اس موضوع سے متعلق کچھ اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے سارے باتیں ہم ذکر نہیں کر سکتے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بقیہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ